اسلام علیکم میں ہوں نوبان خان ناظرین گرام یہ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے انتہائی خوشگوار حیرت بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی نظام عدل نے انتہائی ترقی کر لی ہے روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل اور جلد انصاف کی فراہمی اب یقینی ہے لیکن جج صاحب صرف ہوں گے ہمایوں دلاور صاحب کیونکہ وہ دلے کی مخالق بھی ہیں دلے چاہتے نہیں ہیں اور بالکل توشا خانہ کیس میں جس قدر اس تیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ بھی ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھے واقعے کے طور پر لکھا بھی جائے گا کہ کس قدر اجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کون سے ایسے کارفرما جو وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں وہ وجوہات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آج توشہ خانہ کیس کے حوالے سے فائنل آرگومنٹس دینے تھے عمران خان کی لائرز نے لیکن معاملہ پھر ہائی کورٹ پہ چلا گیا اب ہائی کورٹ سے فیصلہ آنا ہے کچھ دیر بعد وہ بھی آ جائے گا آپ وہ بھی دیکھ لیں گے لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ایک دن میں وہ فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان کو سزا ہو جائے گی میچ فٹس تھا کس قدر سزا ہوگی کتنے سال تک ہوگی نہ اہلی کتنے ہوگی سزا کتنے ہوگی وہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے آج رکھیں گے سوچل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے قبل حامد بیر صاحب کا ایک آج کالم اس کالم میں انہوں نے ایک ایمپورٹنٹ جو خبر دی ہے کہ عمران خان اور ملیٹری لیڈرشپ جو اس وقت کی تھی جنرل بازوہ گئے ان کی مابین جو ایک تلخی آئی تو وہ کس بنیاد پر آئی وہ وجہ کی آتی وہ وجہ اب سامنے آ چکی ہیں کہ عمران خان اور جنرل بازوہ کی مابین جو تلخی تھی وہ بیسکلی کس بنیاد پر آئی تھی اچھا انہوں نے تمام چیز کو ایک خوبصورت طریقے سے لکھا بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ میرے ساتھ پڑھے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ عمران خان کو جو لوگ کٹ پتلی یا سیلیکٹڈ کہتے تھے ایک تو حامد بیر صاحب کی اس کالم سے وہ گوائی بھی ملتی ہے کہ جناب وہ بہت سارے ایسے کام تھی جو کہ نو سر کہہ دیا کرتے تھے اس طرح نہیں تھا کہ دو دن میں 53 بل منظور کروا لیے پتہ نہیں کون سے بل منظور ہو رہے ہیں وزیر کانون جو ہے وہ بھی سر پکڑ رہے ہیں وزیر تعلیم جو ہے وہ بھی سر پکڑ رہے ہیں یہ تو میں نے نہیں کیا تھا یہ کیسے آ گیا تو اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا وہ بہت سارے معاملات میں رکاوٹ بن رہے تھے شہباز شریف کی طرح یس سر یس سر باس نہیں تھا لیکن شہباز شریف بات میں سمجھ جائیں گے وہ تو سمجھ گئے عمران خان تو جلا گیا اچھا اب آتے ہیں کہ حامد بیر صاحب نے کیا کہا حامد بیر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے درمیان تنازہ شروع ہونے کی بنیادی وجہ جو ہوتی وہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور عثمان بزدار پڑھتے یعنی عثمان بزدار ان کو پسند نہیں تھے اور وہ کس کو لانا چاہ رہے تھے علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہ دیتے اپنے کالم میں حامد بیر نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا یہ آپ بتائیں کہ عثمان بزدار کو کس کے کہنے پر وزیر اعلیٰ بنایا تھا اپنے کالم میں سینی صحافی حامد بیر کا کہنا تھا کہ یہ جنوری دوہزار انیس کی سرد شام تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر سے فون آیا کہ اگر کل صبح وقت ہو تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آپ سے ملاقات کرنا چاہیں گے میں نے فون کردے والی کو بتایا کہ کل صبح میرے لئے اسلام آباد سے لاہور آنا مشکل ہوگا یہ حامد بیر صاحب اور جو وزیر اعلیٰ کی کوئی بھی ہوگا ان کے ساتھ فون پر رابطہ تھا فون کردے والی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد میں ہیں اور وہ ملاقات کے لئے آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں اگلی صبح وزیر اعلیٰ صاحب خود گاڑی ڈرائب کر کے حامد میر کی گھر تشریف لے گئی اس سے دو دن قبل میری صرف ایک سرسری ملاقات تھی حامد میر صاحب نے کہا کہ میری بھی پہلے ملاقات نہیں تھی یہ ان کے ساتھ میری پہلی تفصیلی ملاقات تھی اور بڑی آجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ جس دن وہ وزیر اعلیٰ بنے انہیں وزیر اعلیٰ یعنی بطور وزیر اعلیٰ اسیملی کا ابھی نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں انہیں ڈکے چھپے الفاظوں میں کچھ مشکلات کا ذکر کیا میرے خیال تھا کہ وہ تحریک انصاف کے اندر موجود اپنے مخالفین کی آتوں پر اشان ہے توڑے دن بعد پتا چلا کہ آرمی چیپ جنرل کمر جاوید باجوا سے وہ خوش نہیں تھے اور ان کی جگہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے تھے یہ وہ دن تھے جب آرمی چیپ اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اکثر تقریبات میں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے اور شیخ رشید احمد صوبہ سن میں گورنر راج کے دبکیاں لگایا کرتے تھے کسی کی وہم و گمہ میں بھی نہیں تا کہ جنرل باجوا اور عمران خان کی لڑائی ہو جائے گی ایک دن عثمان بزدار کی قریبی ساتھی نے مجھے سیالکورٹ کی اکتانے میں فراد اور غبن کی ایک ایف آی آر بیجی اس ایف آی آر میں جنرل کمر جعوید باجوا کا نام لے کر ان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ٹھیکہ دلوانے کے لیے پچیس لاکھ روپے وصول کیے لیکن ٹھیکہ نہیں دلوایا لہذا پچیس لاکھ روپے واپس دلوائے جائیں ایف آی آر کا مطن صاحب بتارا تھا کہ یہ جنرل باجوا صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے کیونکہ آرمی چیف اتنے چھوٹے موٹے کاموں میں ملوث نہیں ہو سکتا تو حمید بیل صاحب نے ایک تو یہ انکشاف کیا کہ عمران خان کے دور میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے دور میں اس وقت کے حاضر سروس آرمی چیف کے خلاف ایک ایف آی آر بھی درج ہوئی تھی اچھا یہ بڑا امپورٹن ہے کہ حاضر سروس کے خلاف جو آرمی چیف تھی ان کے خلاف ایف آی آر درج ہوئی تھی یہ حمید بیل صاحب نے اپنے کالم میں لکھا اچھا حمید بیل صاحب پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایف آی آر جو باجوہ کی ایک ساتھی کو بجوائی دونوں نے اسے جھوٹ قرار دیا لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ عمران چیف کے خلاف ایف آی آر کیسے درج ہو گئی تو ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا پھر یہ ایف آی آر سیل ہو گئی اور سیالکورٹ پولیس کے آلہ افسران کے جواب تلبیہ شروع ہو گئے لیکن مجھے یہ سمجھ آگئی کہ باجوہ اور عمران خان میں تناؤ شروع ہو چکا ہے اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ بزدار صاحب ہے خان صاحب نے عثمان بزدار کا برپور دفاع شروع کر دیا اور ہاتھ میں تذبیح پکڑ کر کہاں کرتے تھے کہ یہ ہمارا وسیم اکرم پلاس ہوگا باجوہ صاحب نے وسیم اکرم پلاس کی کرپشن کے بارے میں خان صاحب کو بتایا تو وہ کہتے تھے کہ پہلے آپ شہباز شریف اور عاصف زرداری کی کرپشن پکڑے پھر بزدار کے طرف ہم آئیں گے عمران خان بزدار کو کس کی کہنے پر وزیراعلا بنایا تھا یہ ایک لمبی کہانی ہے جو سب سے پہلے مجھے چودری پرویس علائی نے بتایا پھر یہی کہانی جل باجوہ نے بھی کئی لوگوں کو سنائی لیکن خان صاحب بابانگے دول بار بار اپنے وسیم اکرم پلاس کا دفاع کرتے رہے ہیں تو یہ بیسیکلی حامد ویر صاحب نے کہا اس حوالے سے جو ایک الزام بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اف آئی آر واقعی میں درج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ ریکارڈ پر ہے یا نہیں ہے یا جانی تا وٹیبر جو بھی تا اس کے ڈیٹیل تو نہیں ہے میرے پاس لیکن حامد ویر صاحب کی بقول کے اس وقت ایک حاضر سروس آرمی چیخ کے خلاف ایک اف آئی آر درج ہوئی تھی عمران خان کے دور میں اچھا جی توشہ خانہ کیس پر ہم آنے سے قبل میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے ایک خطاب کے اور اس خطاب میں انہیں ایک زبردست جبلہ اس کے بات کے انہیں کہا کہ مجھے یار دوست کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں مجھے تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیاستدان اور ادارے مل کر ملک کو عظیم بنائیں تو یہ باتیں عمران خان بھی کیا کرتے تھے وقت گزرنے کے بعد پھر کوئی ووٹ کو عزت دو کہتا ہے پھر کوئی میر جعفر کہتا ہے لیکن جب ان کو تپڑ پڑتے ہیں پھر یہ سمجھتے ہیں اس سے پہلے نہیں سمجھتے جب تپڑ پڑ جائے پھر وہ ووٹ کو عزت کا نعرہ بھی یاد آ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ بھی نعرہ یاد آ جاتا ہے کہ میر جعفر اور میر سادے تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے لہذا اچھا جی اب آتے ہیں توشہ خانک کیس کے بارے توشہ خانک کیس جو ہے صاف نظر آ رہے کہ عمران خان کی اس میں نا اہلی ہو جائے گی اور سزا بھی ہو جائے گی اچھا ان کی جو وکیل ہیں ان نے آج لکھا ہے کہ اپنا ایک ٹویٹ کے اس ٹویٹ میں ان نے کہا کہ ہم نے یہ صدا کی کہ جج ہمایو دلاور سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسس نے کہا کہ اگر ٹرائل کورٹ میں دلائل ہو رہے ہیں تو نہیں ہونے چاہیے جج صاحب نے کہ امجد پرویز دلائل دینے خواجہ حارس بعد میں دیں گے ہم نے یہ کہا کہ پھر انڈیپینڈنٹ پریشر نہیں ہونا چاہیے خواجہ حارس یہاں موجود نہیں خواجہ حارس موجود نہیں تو کیا دلائل سنیں گے ہمیں کہا گیا کہ ساڑھے تین بجے سیشن عدالت میں یعنی مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کی ڈیجیر موجھے جانے کی ضرورت نہیں آپ کو معلوم ہے لیکن سمپل سی بات اس میں یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ عمران خان ان کی تہائیات نا اہلی ہو جائے گی پانچ سال کے لیے وہ نا اہل کر دیں گے تین سال کی قید وہ ہو سکتی ہیں اور الیکشن کمیشن سے بلے کا جو نشان ہے وہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کو نظر بھی آ جائے گی چونکہ دیوار پر تمام چیزیں ساف لکھی ہوئی ہیں جج دلاور صاحب کے سامنے ہیں پڑھ کر سنائیں گے اور چلے جائیں گے لیجئے اجازت نوان خان کو اللہ نگیح پاہ